آداب ناظرین آئیے جانتے ہیں عید الازحہ کا اصل مقصد خربانی خربانی کے لفظی معنی خرب حاصل کرنا یا غریب ہونے کے ہے یقیناً اللہ کے حکم پر خربانی کا عمل چاہے وہ جانور کے خربانی ہو یا کسی خواہش یا پسند کے خربانی ہو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی خربت حاصل کرتا ہے خربانی کا لفظ جیسے ہی ذہن میں آتا ہے ایک خاص عبادات کا خیال اور تصور ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے جو عید الازحہ کے موقع پر انچامتی چاہتی ہے خربانی اسلام کی دیگر اہم عبادات کی طرح ایک محتم بلشان عبادت ہے جو دراصل حضرت ابراہیم قلیل اللہ کی یادگار اور ملتی اسلامیہ کا اہم شعار ہے خربانی کا عجر و ثواب بے حت و حساب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ خربانی کے دنوں میں خربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور خربانی کرتے وقت خون کا جو خطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنی سے پہلے ہی اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے تو خوب خوشی اور دل کھول کر خربانی کیا کرو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے خربانی کے جانور کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو موٹا اور فربا رکھو کہ یہ پلسیرات کے دن تمہاری سواری کے کام آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منفرہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی اسی طرح تمام صاحب حیثیت صحابہ اس عمل کو پابندی سے انجام دے دے رہے آخری سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے خریب اونٹ کے قربانی کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیعت فرمائی کہ میرے وسال کے بعد بھی ہر بار اس موقع پر میری طرف سے قربانی کا احتمام کرنا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وسیعت پر ہمیشہ عمل فرمایا اور آپ کی طرف سے قربانی کرتے رہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کو یہ عبادات اس قدر کیوں پسند ہے اللہ تعالی کو اپنے بندے کی جانب سے قربانی بہت پسند ہے اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس قربانی کے ذریعے اپنی بندگی کی طرف متوجہ ہونے اور خدا فاہد کے علاوہ دنیا کے تمام مصنوعی معبودوں سے مو موڑنے کا پیغام دینا چاہتا ہے قربانی کی یہ عبادات ہم سے متعلبہ کرتی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی اس سنت سے سبق حاصل کریں اور قربانی کے پیغام کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں آج زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہم سے قربانی کا متعلبہ کر رہا ہے آئیے ہم سب اہد کریں کہ ہم ایسی قربانی دینے کے لیے آخری سانس تک تیار رہیں گے نام و نمود سے بچتے ہوئے اقلاص کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنے کی تلقین کی جائے توحید کا اعلان اور اس کی دعوت عام کی جائے اور خانوادہ ابراہیمی کی طرح اپنے پورے وجود کو اپنی نفسانیت اور اپنے خوہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے وجود سے ہی انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جانب مختلف انداز میں آزمائش کی گئی اور تا خیامت کی جاتی رہے گی یہ ایک حقیقت ہے کہ وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اپنے لقت جگر حضرت اسماعیل علیہ وسلم کو زباہ کرنے کا حکم دیا جس پر اللہ کے حکم کی تعمیل اور اللہ کی کشندی کے خاطر باپ اور بیٹے نے رضا مندی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جب حضرت ابراہیم علیہ وسلم اپنے بیٹے کو زباہ کرنے آگے بڑھ رہے تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی عمر نائنٹی سکس سال تھی اور بیٹے کی عمر صرف چھ سال تھی یہاں ایک عام مومن کو ایک ضعیب باپ اور اس کے معصوم بچے کے درمیان کی محبت کا احساس اور پھر معصوم بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے زباہ کرنے کا کتھن مرحلہ یقیناً جھنجوڑ کر رکھ دینے کا عمل ہے جب زباہ کرنے کے لیے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ کر زمین پر لٹایا گیا تب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ وسلم نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں الٹا لٹا دیں تاکہ بیٹے و باپ کی فطری محبت درمیان میں حائل نہ ہو سکے تو انہیں زمین پر الٹا لٹایا گیا اور سر کے بال پکڑ کر گردن پر چھوڑی چلائی گئی تاریخ اسلام گواہی دیتی ہے کہ اس موقع پر نہ صرف دنیا کے انسان بلکہ جانور و درخت اور پہاڑ تک رو پڑے اور آسمانوں پر فرشتوں کے آنکھوں سے بھی آسو بہے اور چیخیں نکل گئی ادھر چھوڑی بھی ماند پڑ گئی یہاں اللہ کی اپنی بندوں سے بے انتہا محبت کو جوش آ گیا اور نتیجے میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ وسلم کی جگہ جنت سے ایک دمبے کو پہنچا دیا اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ وسلم کی جگہ دمبہ زبا ہوا نتیجہ ایک جانب اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل ہوئی اور دوسری جانب مالک حقیقی کی اپنی بندوں سے بے انتہا محبت کا انکشاف ہوا سبحان اللہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ وسلم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ وسلم کی تعمیل حکم کی اس ناقابل فراموش عمل کو صاحب استطاعت مومنین کے لیے ہر سال دہرانہ واجب خرار دے دیا ہے جو سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کا سبب ہے اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خربانی دینے کا حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور خربانی بھی دیں اللہ تعالی کی جانب سے آسمائش اور خربانی کے مسکورہ عمل سے دنیا بھر کے مومنین کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ہمیشہ آسماتا ہے چاہے وہ ایک پیغمبر ہو یا ایک عام انسان ہو مزید مسکورہ یہ واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی موسموں کی سختی و تبدیلی سے کبھی بھوک و پیاس کی شدت سے کبھی صحت کی خرابی سے کبھی معاشی و رزق کی تنگستی سے کبھی اولاد کی کمی سے اور کبھی اولاد کی نافرمانی سے اور کبھی ظالم اقتدار کو مسلط کر کے آزماتا ہے لہٰذا ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے بلکہ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ دنیاوی حالات اللہ تعالی کی مرضی اور حکم سے بدلتے رہتے ہیں اسی لئے انسانوں کو چاہیے کہ ہر حال میں بلکہ آخری سانس تک اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنا مال و جان اللہ کی رحم میں خرج کرے اور اس کی عطا کی گئی صلاحیتوں کو اللہ کے بندوں کے نفع کے لیے صرف کرے جو بلا شبہ اللہ تعالی کی قربت حاصل کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو جان و مال و خواہشات کی قربانی دینے کی توفیق دے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو سکی جس کی نتیجے میں آرزی دنیا و آخرت میں کامیابی ملے آمین